السلام علیکم ویورز اگر نگر کے کھانے میں ہوئے آپ سب کو خوشحام دید آج کی ہماری ریسپی ہے کورما مسالہ ٹائم سیونگ اور بہت ہی جلدی کورما بنانے کی ریسپی کے لیے جو ہمیں انگریڈنٹس چاہی ہیں وہ میں نے اس کے اندر استعمال کی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیر سال تک کے لیے بلکل بغیر ٹینشن کے استعمال کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں کورما مسالہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو بھی لائک کر لیں کورما مسالہ بنانے کے لیے ہم نے ایک پین کو جو ہے وہ چڑھا لیا ہے اپنے چولے کے اوپر اس میں میں ڈال دوں گے تقریباً دس سے بارہ جو ہے بادام کٹے ہوئے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے روست کریں گے آلماسٹ ٹونٹی سیکنڈ تک اس میں اب ہم ڈالیں گے تین ادت بڑی لائچی ایک ادت جائفل توڑ کر تین ادت دارچینی سبس لائچی ہم اس کے اندر ڈالیں گے بارہ سے تیرہ مطلب بارہ سے پندرہ کی دربیان آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اور آدھا چمچ کے برابر ہم اس میں ڈال رہے ہیں لونگ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے آدھا چمچ کے برابر کالی مرچ سابت اور تھوڑی سی یہ جاوٹری تقریباً آدھا چمچ کے برابر یہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو روست کریں گے تھرٹی سیکنڈ تک ہم مزید اس کو روست کریں گے بہت ہی آسان سی رسبی ہے یہ دانے والی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کی جائے تو ہمارے پاس پہلے سے ہی یہ مسالہ بن کے تیار ہوگا تو ہم آسانی سے کورما جو ہے وہ گھر پر تیار کر سکتے ہیں جی تو کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تین چمچ کے برابر سوکھا دھنیا سابت ایک چمچ کے برابر سونف اور آدھے چمچ کے برابر زیرا اب ہم ان سب کو بھی خوشبو آنے تک روست کریں گے ویسے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسالہ جو کورما مسالہ ہے وہ بغیر روست کیے بھی بناتے ہیں لیکن اس طرح سے اس کی لائف جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے جس طرح سے میں بنا رہا ہوں اس طرح سے ہم اس کو کافی ٹائم کے لیے سیو کر سکتے ہیں تو اس کو ہم خوشبو آنے تک کریں گے روست اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جی تو مزیدار سی خوشبو جو ہے تقریباً 30 سیکنڈ اور اپروکسیمیٹلی 1 منٹ کے اندر آنا شروع ہو گئی ہے تو اب میں اس کو نکال لوں گے اور اس کو کر لوں گی تھنڈا اس کے بعد پھر ہم اس کو کریں گے گرائن پھر میں آپ کو اس کی اوریجنل شکل دکھاتی ہوں تو یہ اس طرح سے میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی اور اس کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو میں برائن کروں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسالہ میں نے روز کیا تھا اس کو اچھے سے میں جو ہے یہ اس طرح سے پاؤڈر بنا لیا ہے تو اب اس پاؤڈر کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ اور چیزیں بس میرے پاس ہیں یہاں پر دو چمچ کے برابر لال میرچ ایک چمچ کے برابر حلدی آدھا چمچ کے برابر کٹی ہوئی لال میرچ اور ایک چمچ کے برابر نمک تو ان ساری چیزوں کو بھی ہم اپنے اس والے مسالے کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ایک بار پھر سے مکس کرتے ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو ویورز ہمارا جو مسالہ تھا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے میں نے اس کو پیس لیا ہے نمک اور لال میرچ حلدی اور جو ہمارے پاس تھی کٹی لال میرچ وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا جو مسالہ ہے وہ ریڈ ہو گیا ہے اب ہم نے کچھ نہیں کرنا جسٹ ہم اس کے اندر کچھ مسالے ہیں جو ثابت رکھیں گے جی تو مزیدار سا مسالہ جو ہے یہ ریڈ ہو گیا ہے بہترین خوشبو آرہی ہے جیسے کہ ہم باہر کے مسالے لے کر آتے ہیں بہت مزیدار اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے ایڈ آنے والی ہے اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم اس کے اندر ثابت کیا کیا ڈالیں گے تو ہمارے پاس ہے جی یہاں پر آدھی چمچ کے برابر لونگ اور تقریباً ہے چودہ سے پندرہ ہمارے پاس یہ الائچی چھوٹی الائچی یا سبز الائچی جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اور اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہاں پر ایک چمچ کے برابر جو ہے کالی میرے ثابت تو یہ ہم اس کے اندر بھی ایڈ کر دیتے ہیں تقریباً چار سے پانچ تیز پات کے بتے جو میں کے توڑ کے رکھ لیا ہے اس کو بھی ہم ان کے اندر مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا مزردار سا جو کورما مسالہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے تو اس سید پہ بھی اس کو انچوائے کریں بعد میں بھی اس کو انچوائے کریں اس کو بنا کر رکھ لیں بہت ہی شاندار سی ریسپی ہے بہت ٹائم سے ہوتا ہے جس ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب ہم اس کو ایک جار میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد ایک ایر ٹائٹ جار کے اندر ہم اس کو فریج میں رکھیں گے میں آپ کو یہاں پر یہ بات بتا دوں کہ اگر آپ اس کو لانگ ٹائم کے لیے جو ہے سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ایر ٹائٹ جار کے اندر ڈال لیں اور اس کے بعد اس کو رکھنا ہے فریج کے اندر تو یہ ایک سے ڈیڑھ سال آپ اس کو ارام سے بغیر کسی ٹینشن کے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہاں لیکن اگر آپ ایر ٹائٹ جار میں نہیں ڈالتے تو پھر بھی آپ اس کو اپنے کیچن کی شیلپ میں یا کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ اس کو تقریباً تین مہینے تک بغیر کسی ٹینشن کے استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ بتا دیتی ہوں تو ہمارے پاس تقریباً ایک کلو گوشت کے اندر جو ہے یہ دو چمچ بھر کے ڈالتے ہیں ایک کلو گوشت کے اندر دو چمچ بھر کے آپ مسائلہ تھوڑا زیادہ کھاتے ہیں تو پھر آپ اس کو تین کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز بھی آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس کو ہم چکن اور مٹن بیف یہ کسی بھی چیز میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں ہاں نمک جو ہے وہ آپ اس بے زائی کا استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ بلکل نورمل نمک کھاتے ہیں اس کے مطابق میں نے اس کے اندر ایک چمچ کے برابر نمک ڈال دیا ہے لیکن آپ اگر زیادہ نمک کھاتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپنے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ